اسلام علیکم ویلکم ٹو بیرگون کچن مرمان کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک برطن رکھیں گے جس کے اندر کی میں نے ڈالا ہے آدھا لیٹر مسترڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل میں ہم یہ بنائیں گے اس آئل کو اور اب یہاں پر میں نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک عدد بڑے سائز کا پیاد جس کو کہ آپ نے چاپ کر کے شامل کرنا ہے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اس آئل کو بناتے ہوئے کیونکہ اگر فلیم جو ہے وہ ہائی ہوا تو ہمیں وہ فائدہ نہیں ملے گا انین کو شامل کرنے سے جو کہ ہمیں چاہیے یہ ج جو انین کا ایکسٹریکٹ ہے آہستہ آہستہ تیل کے اندر شامل ہوگا تو پوری طرح سے یہ آئل جو اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے گا جو ہمیں بالوں کی ہیل کے لیے چاہیے تو یہاں پر اب اپنے اس میں شامل کر دینا ہے اچھا انین جو ہے نا وہ بالوں کو بالوں کے لیے کیوں فائدہ مند ہے اتنے لوگ ہیر آئل بناتے ہیں یہ بالوں کے اس کے اندر سلفر ہوتا ہے جو ہیر لاؤس کو روکتا ہے ہیر فال کو روکتا ہے تو اس کے بعد اس میں شامل کر دینا ہے ایک ٹی ب میتھی دانا جس کو کہ میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اب میتھی دانا جو ہے نا تھوڑا بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا یہ الکلائن کا کام کرتا ہے جو ہمارے اس سر کے اندر ڈینرف چپکی چپکی رہتی گئے اور اسے خارش ہوتی اور سمیل بھی عجیب سی پیدا ہوتی یہ ساری کی ساری ختم کر دیتا ہے میتھی دانا اب آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے ڈرائی آملہ آملہ کے بھی بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ بالوں کی ہیلتھ کے لیے گروت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ نے اس کے اندر ڈرائی آملہ کا ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اب آخر میں آپ نے جو اس میں انگیڈنٹ شامل کرنا ہے وہ ہے کڑی پتہ کڑی پتے کے بالوں کے لیے اتنے زیادہ فائدے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کالیجن کی پرڈکشن میں بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے اور کالیجن جو ہے نا وہ پروٹین ہے جو بالوں کے اندر ایک والیم پیدا کرتا ہے ایک لچک لے کر آتا ہے آپ کے بالے میں اور فیزی پنج جو ان کے بالے اکڑے 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 رہتے ہیں اس کو دور کرتا ہے تو آپ نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون کڑی پتے کے شامل کر دینا ہے اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے یہ میرے پاس بھی ڈرائے ہے میں یہی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تو آپ نے اس کو شامل کر دینا ہے اب یہاں فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے آپ نے اور لو فلیم کی اوپر ہی آئل کو تیار ہونے دینا ہے جب تک کہ اس کا کلر اور اس کا ٹیکسچر سب سے پہلے تو جو سارے انگیڈنٹ جو ہے نا وہ بالکل بیس میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ ان کے اندر سارا ایکسٹریکٹ ہے اسی لیے اور جیسے جیسے تیل بننا شروع ہوگا یہ آہستہ آہستہ بالکل اوپر آنا شروع ہو جائیں گے تو بس آپ نے اس کو پچیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم کی اوپر پکنے دینا ہے جب تک کہ آئل کا ایکسٹریکٹ جو جتنے بھی ہم نے انگیڈنٹ شامل کیے ہیں سب کا اچھا سا جو اثر ہے وہ اس آئل کے اندر شامل نہ ہو جائے تو بھی اسے پچیس منٹ کے بعد آپ اسے دیکھیں گے آپ کو واضح طور پ تو یہاں پر تیل جو ہے نا بالکل تیار ہو چکا ہے اور میں نے فلیم سے اس کو اتار لیا ہے چھلے سے اتار لیا ہے اس کو روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے تھنڈا کریں گے جب تک یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا تو آپ نے دو دو بوتلوں میں اور دو دو برتلوں میں بار بار چھاننا نہیں ہے بلکہ اس کو ڈائریکٹ کسی بھی بوٹل کی اوپر جس میں آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے نا اس کے پر ایک کیف رکھی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک سٹینر رکھ لینا ہے اور ڈ پتہ چلے گا کہ جیسے اپ کے بالوں کو ایک نئی لائف ملی ہے اور ایک دم ہیلڈی آپ کو ہیئرز اپنے محسوس ہوں گے تو آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ افورڈیبل ہیئر آئل ہے جو کہ بہت ہی سستے میں گھر میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بالوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بزار کے مہنگے مہنگے ہیئر آئل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ نے ایک بار ٹرائے کرنا ہے اس کو اپنی روٹ کے لیے اللہ حافظ